اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچن میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انسٹرمنٹیشن فار یو وی ویزیبل سپیکٹرومیٹر یا سپیکٹرومیٹری اچھا اس میں ہم بیسیکلی آج ہم نے اس کا انٹرڈکشن دیکھا تھا ہم نے اس کا پرنسپل بھی دیکھ لیا تھا یو وی ویزیبل سپیکٹرومیٹری کا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی انسٹرمنٹیشن کیا ہے how the different component of particular سپیکٹرومیٹر are arranged in this machine in this equipment تو ہمارے پاس basically یہ 5 major arrangements ہوتی ہیں major parts ہوتے ہیں essential components ہوتے ہیں یو وی ویزیبل سپیکٹرومیٹر کی سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ریڈیشن سورس ہوتا ہے ویولینڈ سیلیکٹر ہوتا ہے سیمپل ہولڈر ریڈیشن ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اور فائنلی ان ڈیٹیکٹر کو جو ریڈیشن ڈیٹیکٹر ہو رہی ہیں انہیں output device میں ایک electronic signal کے طور پر ان photo detector ہوتے ہیں ان کے output کو ہم فائنلی ایک electrical signal کی شکل میں دیکھتے ہیں اور اسے ہم output device میں کہتے ہیں تو یہ کیسے arrange ہوتی ہیں ان کو arrange ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم ایک picture میں دیکھتے ہیں تاکہ چیزیں زیادہ clear ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہ والی picture دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر پڑ بھی لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریڈیشن سورس ہوتا ہے ریڈیشن سورس کیا کرتا ہے یہ electromagnetic radiation generate کرتا ہے یہ electromagnetic radiation میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہچھے لیکچن میں بہت بڑا spectrum ہوتا ہے ایک large wavelength ہوتی ہے لیکن ہمیں یا UV light چاہیے ہوتی ہے یا ہمیں visible light چاہیے ہوتی ہے تو جس range کو آپ نے select کرنا ہے یہ آپ نے select کرنی ہوتی ہے ان باقیوں کو آپ نے روک لینا ہوتا ہے باقیوں کو آپ نہیں جانے دیتے ٹھیک ہے تو یہ سورس یہ سارا spectrum produce کرے گا آپ کو یہ چاہیے اور یہ والی نہیں چاہیے ٹھیک ہے جو نہیں چاہیے ان کو آپ نے cut off کرنا ہے اور جو چاہیے انہیں آپ نے separate کر لینا ہے تو اس کو separate کرنے کے لیے ایک monochromator لگا ہوتا ہے monochromator کہا ہوتا ہے یہ پورا setup آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک جو نظر آ رہا ہے ایک entrance select ہے entrance select کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک dispersion device ہوتی ہے جو کہ prism ہو سکتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس white light کو اس کے respective colors میں تبدیل کر دیتا ہے یہاں پہ exit select ہم ایسے کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو چاہیے red light تو ہم کیا کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ایک چھوٹی سی select بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو move کریں گے red light یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے سامنے یعنی یہ exit صرف red light کو کرے گا یہ باقی ساری کی ساری light اس کے ساتھ stop ہو جائے گی رک جائے گی reflect ہو جائے گی یا absorb ہو جائے گی most probably آپ کو یہ والی blue light تو پھر آپ اس کو تھوڑا آگے move کریں گے اور اس select میں سے یہ والی blue light گزر جائے گی باقی ساری کی ساری رک جائے گی یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو ایک range of electromagnetic radiation produce کر رہا ہوگا آپ نے اسے single wavelength یا a small shorter band آپ نے select کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کیا procedure اختیار کرتے ہیں یہ والا ہے اب یہاں پہ جب آپ کے پاس monokromater نے ایک monokromatic light یا ایک short band light آپ کو electromagnetic radiation دے دی تو یہاں پہ آپ کے پاس sample ہوتا ہے جو کہ ایک solution ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس کوئی بھی liquid ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اپنا sample powder فارم میں ڈالا ہوتا ہے اور یہ solution suspension کی فارم میں ہوتا ہے اس میں سے light گزرتی ہے تو اس light کا کچھ portion absorb ہو جاتا ہے اور کچھ transmit ہو جاتا ہے جو transmit ہوتا ہے یہاں پہ detector لگے ہوتے ہیں یعنی detect کرتے ہیں اب یہ photo detector کرتے کیا ہیں کہ ان photo detector کی signal کو detect کر کے photo signal کو detect کر کے output device میں یہاں پہ آپ کے پاس computer monitor لگا ہوتا ہے اس میں electrical signal میں convert کرتے ہیں اب یہ پورا فنانونا آئی اپسو سمجھ آگیا ہوگا آپ کو اب اسے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے literature اور کونسی باتیں کرتا ہے تو یہ picture آپ کے ذہن میں clear ہو گئی اب ہم چلتے ہیں اوپر یہ کیا کہتا ہے دیکھیں یہ کہتا ہے کہ spectrometer جو ہے spectrometer یہ کیا ہے یہ وہ instrument ہے جس کی مدد سے آپ absorbance or transmittance of a sample میر کرتے ہیں as a function of wavelength ٹھیک ہے electromagnetic radiation جو آپ پاس کرتے ہیں تو اس میں یہاں سے آپ photo detector ظاہر ہیں جو absorbance ہوگی تو یہاں پہ signal weak آئے گا اگر absorbance زیادہ ہوگی اور اگر absorbance کم ہوگی تو signal زیادہ strong آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا یہاں کہتا ہے ایک source ہوتا ہے یہ ایک broad range of electromagnetic radiation produced کرتا ہے یہ broad range کو آپ short range میں لے کے آتے ہیں اور وہ کیسے کرتے ہیں وہ monochromatel کے ذریعے کرتے ہیں a dispersion device that select from the broad range radiation of the source of particular wavelength جو particular wavelength آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ select کرتے ہیں اور اسے wave band بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس sample area آ جاتا ہے sample میں سپاس کرتے ہیں finally آپ کے پاس detector ہوتے ہیں جو کہ جو light آ رہی ہوتی ہے اس کی intensity measure کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ finally output device میں چلے جاتا ہے یہ ساری باتیں ہو گئیں اب جو sources ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی بہت بات ہم کر لیتے ہیں sources کون کون سے ہوتے ہیں یہ کہتا ہے the ideal light produce کرے گا constant intensity کی light produce کرے گا of all wavelengths with low noise اس میں noise بہت کم ہوگا جو ideal sources ہوں گے اور ان میں stability بھی ہوگی لیکن unfortunately ideal situation تو real world میں exist ہی کبھی نہیں کرتی ہیں تو اس وجہ سے ایسا source بھی exist نہیں کرتا دو طرح کے جو sources ہیں وہ UV visible spectrometer میں use ہوتے ہیں پہلا source جو ہوتا ہے deuterium lamp ہوتے ہیں اور یہ ایک اچھی intensity نیویوی لائٹ پروڈیوز کرتے ہیں یعنی UV spectrometer UV light production کے لئے دیوٹرم source دیوٹرم lamp اچھ ہوتے ہیں اور جو second source ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ tungsten halogen lamp ہوتے ہیں یہ جو ہے good intensity over part of UV spectrum and over the entire visible range یہ visible range کی پوری کی پوری range کو بہت اچھی دو خوبیہ ہونی چاہیے نا میں نے آپ کے sources کے حوالے سے کہا ہے constant intensity کی بھی ہو noise کم ہو اور stability بھی بہت زیادہ ہو تو دو طرح کے sources آپ to use کرتے ہیں UV اگر آپ نے use کر نا تو اس کے لیے آپ کے پاس dutrium lamp ہے اور اگر نے use لیمپ ہے لیمپ ہے اب ان دو طرح کے sources کے بعد wave selector میں نے بتایا کہ wave selector کیا کرتا ہے ان wave light کو monochromatic بنانے کیلئے یا narrow band select کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ میں نے ساری سمجھا دی ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس sample cell ہوتا ہے sample cell کیا کرتے ہے آپ کے پاس uv visible spectrometer میں کیا وہ ڈال دیتے ہیں solvent ڈال دیتے اور اس میں پھر وہ اپنا sample بھی ڈال دیتے ہیں جس سے آپ solution بن جاتا ہے detectors finally لگے ہوتے ہیں آگے detectors کیا کرتے ہیں light کو convert کرتے ہیں electrical signal میں اور یہ ideally یہ کہتا ہے کہ it should give a linear response over a wide range with low noise اس میں high sensitivity ہونی چاہیے کہ small سے small wavelength کو بھی absorb detect کر سکے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں nice بہت کام ہونا چاہیے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آگے جو types of uv visible spectrometer ہیں ایک single beam spectrometer ہے اور double beam spectrometer ہے single beam spectrometer میں یہ ہوتا ہے let's suppose یہ آپ یا sample میں یعنی one particular instance of time یا sample میں سے گزر سکے گی یا reference میں سے اور اس کے بعد detector میں اور پھر اسے amplify کر output device میں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھ پہلے reference میں سے گزاریں گے آپ دیکھ لیں گے standard peak transmittance کتنی ہے اور پھر آپ جب sample میں سے گزاریں گے تو اس کی absorbance زیادہ ہوگی ظاہر ہے اس میں particles ہوں گے تو reference وہ solvent ہوگا جو آپ sample کے case میں use کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ solvent کی آ جائے گی پھر جب آپ solvent پلس جو particles ہیں ان کا آپ کریں گے تو absorbance زیادہ ہو جائے گی پھر ان دونوں کے difference اس beam of light کو لیکن جب double beam spectrometer ہوتے ہیں یہ بہت advance ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک light beam آتا ہے اسے split کر لیتے ہیں یہ دیکھیں wave selector آیا optics میں سے جب گزرا تو یہ پہ آپ نے یہ shape V type کی shape ہے ایک beam یہ پر آکھ ٹکرائے گا اور ایک یہ پہ آکھ ٹکرائے گا اس mirror کی طرف reflect ہو جائے گا اور یہ دونوں beam ایک wavelength کے ہیں ایک wave band کے monochrome ہیں جب یہ یہ سے گزریں گے تو یہ ریفرنس سے گزرے گا یہ سیمپل سے یہاں سے photo detector کر کے ان دونوں کا difference اور output device میں آ جائے گا تو یعنی ایک time میں سیمپل میں سے بھی light گزر رہی ہوگی اور reference material میں سے بھی یہ تھا ہماری آج کی instrumentation پر lecture اگلے lecture میں ملتے ہیں انشاءاللہ اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سی information detect کرتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ حافظ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں